کانپور میں بیجے پی نے سیسا مہو سے سریش عوستی کو میدان میں اتا رہا ہے نیجر سٹیٹ سے خاص پاتشیت میں سریش عوستی نے اپچناو میں جیت کا دعا کیا ہے اور ساتھ میں کینڈری نیتتو اور سب سے زیادہ دھنوات دیتا ہوں ماننی سانسر جی کو بیجھائکوں کو کہ جنہوں نے کانپور کی جب سے سانسر جی بنے ہیں کانپور سے تب سے نشت طور سے کانپور کا پریورتن شروع ہوا ہے آپ کے چرن ہم لوگوں کے لیے صوبہ ہیں نشت طور سے مان کے چلیے کوئی چنوٹی نہیں ہے 2017 میں جو چناؤ کا ہمیں پارٹی نے اوسر دیا تھا میں آبھاری ہوں میں آبھاری ہوں کہ ہمیں جس طریقے سے دوبارہ پارٹی نے اوسر دیا ہے وہ میں ایک چھوٹا سا پریوار کا آتا ہوں میرے گھر میں کوئی پارسط بھی نہیں رہا میں سعبھاگی سالی ہوں کہ پارٹی نے میرے لیا ہے میں نشت طور سے ان کی اپیچھاؤں کو کھڑا اتروں گا میں 17 میں بہت تھوڑے بوٹ سے ہارا تھا اور میں اس سمیں چناؤ کی گڑت میں بلکل نیا تھا اگر میں بائیس میں لڑتا تو یہاں کی جنتہ کہہ رہی تھی کہ اوپ چناؤ کی آسکتا ہی نہیں پڑتی سماجوادی پارٹی کے جو فیدھائک تھے وہ اب جیل میں ہیں اور ان کی پتنی اب چناؤ مہدان میں ہیں تو ایسے میں ان کی پتنی چناؤ مہدان میں ہیں اور لگاتا جنتہ کے بیچ میں جا رہی ہیں رو بھی رہی ہیں دعائی دے رہے گی بی جیپین ان کے ساتھ غلط کیا ہے تو کیا لگ رہا ہے کتنی بڑی چناؤ کی پیس کر پائیں گی وہ آپ کے سامنے دیکھئے وہ ہماری چھوٹی بہن ہے لیکن میں سماجوادی پارٹی کے بھی سہ میں بہت اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سماجوادی پارٹی ایک گنڈوں کی پارٹی ہے اور جس طریقے سے سماجوادی پارٹی کے جو بیدھائک ہیں کانون کا انہوں نے پالن نہیں کیا ایک بیوہ محلہ جو مسلم سماج کی تھی اس کے پلاٹ پر قبضہ کرنے پر کانون نے اپنا کام کیا اور کانون نے جب کام کیا تو وہ سو جیل میں جانا پڑا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بار وہ جیت کریں گے جب 2017 میں وہ اس سیٹ سے چناؤ لڑے تھے تو عرفان سولنکی سے کافی کم متوں سے ہارے تھے ایسے میں وہ آت مصوا سے لبرن نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ اس بار وہ جیت کر کے یہ سیٹ اپنے نیتاؤں کی جھولی میں ڈالنے کا کام کریں گے ایسے میں سمجھ سنگھ کے ساتھ شیمتیواری نیوزو سٹیٹ کانپور یوپی سرکار مرل سنکھے کلیار منتری